موسیقی 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 اسلام علیکم ڈیر فرنڈز پرسٹ اف آل آئی ھوپ این فریٹ کہ آپ سب لوگ خیئیت سنگے آپ اکسان میں آپ کا ٹائم بہت اچھا بزادہ ہوگا آج کہا جی ہمارا نیکسٹ مورننگ شروع ہوگی الہمدللہ میں نے فجر کی رماز عدا کر دی ہے اور آج میرا پلان ہے کہ میں نے آپ کو تین جگوں پہ لے دیا ایک ہے مسجد علی دوسرا ہے مسجد بلال حضرت بلال پہشی اور تیسرا ہے مسجد اکبا مسجد علی کے بارے میں کچھ بہت زیادہ انفرمیشن میرے پاس نہیں تھی بات جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے یہ تین چار بورڈ نظر آئے جس میں ایک ہے یہ ہیریٹیج ہے اور دوسرا یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد اسی حجرہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنیاد کی اور اس کو بنایا اس کے گیٹ کے اوپر آپ کو یہاں دے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام چھوٹی سی ایک مسجد ہے بٹ انفرشنیٹلی یہ مسجد بند ہے مسجد کا ویو میں آپ کو کروا دیتا ہوں یہ مسجد یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور مسجد نبوی بکل اس کے سامنے ہے ہمارے ویک سائیڈ پہ اور یہ اتنی سی ہی مسجد ہے گیٹس بکرہ اس کے بند ہیں ورنہ ضرور میں آپ کو اندر بھی لے کے جاتا اچھا میں یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک اور چیز نظر آئی لکھا ہوا ہے یہ سکیر المناکہ کے نام سے ایک جگہ ہے اور جو اس میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جگہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈلی کمیونٹی کے لیے دے دی تھی اور اس جگہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہاں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا یہاں پہ کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ نہیں ہوگی اور آندہ آنے والی نسٹروں کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ اس کے اندرہ جو ڈیٹیل میں نے پڑھی ہے کہ اس کو اس پورے علاقے کو ایز ای کمیونٹی حال بنا دیا انہوں نے موسیقی جانے کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں تو مجھے نظر یہ پڑھی یہاں پہ آپ کو الیکٹرک وینز ملتی ہیں جو کہ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر اگر ٹی ٹین سے آپ بہر لکھیں گے یہ ٹی ٹین گیٹ ہے تو یہاں پہ سامنے ہی آپ کو الیکٹرک وائز ملتی ہیں جو کہ دس ریال آپ سے لیتی ہیں اور آپ کو مسجد کبار ڈراب کر دیتی ہیں اور واپسی پہ بھی ٹین ریال آپ سے چارج کرتے ہیں اور وہ آپ کو واپسٹراب کر دیتے ہیں چلیں جی ڈائیٹ کرتے ہیں اس پہ بھی موسیقی 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 جی ہم مسجد خوبہ پہنچ گئے ہیں مسجد خوبہ جو ہے مسجد نبوی سے تقریباً جو میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تین کلومیٹر دور ہیں اور تمام وہ لوگ جو مسجد خوبہ آنا چاہ رہے ہیں اگر بزرگوں کے لیے تو رکمنڈنٹ نہیں ہے کہ وہ پیتل آئیں بٹ ہیلڈی پیپل لائک ینگ پیپل یا جوستہ سے کپل لوگیارا جو آتے ہیں تو ان کے لیے بہتر آپشن یہی ہے کہ وہ واق کرتے ہوئے مسجد نبوی سے یہاں تک آ سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ تقریباً دھائی یا تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے ون سائیڈ اور اگر آپ دونوں سائیڈوں پہ آئیں گے تو تقریباً چھ سات کلومیٹر کا یہ فاصلہ بنے گا مسجد خوبہ کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ایک دفعہ تشریف لائے اور نماز پڑھا رہے تھے اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کے مکہ والے تو بہت خوش قسمت ہے کہ وہ جب بھی ان کا دل کرتا ہے وہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے عمرہ کر لیتے ہیں اور عمرے کا ثواب پات لیتے ہیں ویراز کہ ہم تو مدینہ میں ہیں اور ہمارے لیے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ہم روز جائیں یا عمرہ کریں تو ہمیں یہ ثواب کیسے حاصل ہوگا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مسجد خوبہ ہے اس میں اگر آپ دو نوافل ادا کر لیں تو اس کا ثواب مقبول عمرے جتنا ہوگا الحمدللہ جی ہم بھی یہاں پہ آئے ہوئے اور ہم آج سے آپ کو مسجد خوبہ دکھائیں گے بھی اندر سے اور یہاں پہ دو نوافل بھی ادا کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہی سکتے ہیں آپ بتائیں جی کیسے آپ خاندیا کہاں سے آپ جی میرے امیر خان پاکستان سے آپ میں جی اسلام آباد سے ہوں آپ میرے امیر خان سے ہیں کتنا عرصہ ہوگیا آپ کے آنے مجھے تقیبن دو مہینے ہوگئے دو مہینے ہوگیا آپ کے عمرہ ویزا پہنے ویزیٹ پہنے ویزیٹ پہنے ملٹیپل انٹری بہنے کسا چل گیا آپ سنائے کیسے لگ رہے ہیں اللہ کا بہت شکر یہاں پر تو ماشاللہ رون کیا ہیں بے شک سے یہ بے شک سے یہ بے شک سے اور ٹھیک ٹھاک ہے کتنا آپ کمال لیتے ہیں گھر کتنا بھیج جاتے ہیں گھر بھیج دیتے ہیں پچاس ساٹھ ہزار کیونکہ ویزیٹ ہے نا ہمرا کوئی کام نہیں ہے مکلے جو ویزا ہوتا ہے نا وہ نہیں ہے پرپر ورک ویزا نہیں ہے ہاں جی اگریمنٹ نہیں ہے کھانے کی کام کریں ہاں جی یہاں جی کھجورے آپ کو کھایاں بیج رہا ہوں کمیشن ملتا ہے جو لیتا ہے ایک کلوں کے پیچھے دو ریاال ملتا ہے اچھا ٹھیک ہے چلیں لے تلو رہم کریں انشاءاللہ آپ پر ورک ویزے پینے پیر آپ بھی محلت کریں تو رہنے پینے کا کیا انزام ہوتا ہے رہنے کی تر ہے ریلیٹیوز ہیں کزنز وغیرہ ہمارے کے ساتھ رہتا ہوں ہمارے کے ساتھ ہے وہ دریور ہیں یہاں کے بسوں بسوں کے دریور ہیں ماشی اللہ بہت اچھا خاص ان کے سیٹ اپ ہے انہوں نے کہا کوئی مسلن یا تس سال رہو دیس سال رہو جتنے بھی رہو جو لوگ کہتے ہیں میں پاکستان میں تھا کہتے ہیں پردیس میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا وہ جھوٹ بولتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو کوئی بندہ بھی نہیں رہ سکتا ایک دن پی نہیں رہ سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو اجزائے کر دیں اللہ تعالیٰ ہکمیاب کریں جدر بھی آپ آئے ہیں جس کام میں بھی آئے ہیں اللہ حافظ چلتے چلتے ہم پہنچ گئے ہیں مسجد بلال کے پاس اور یہ میرے بیک پہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے مسجد بلال مسجد بلال وہ مسجد ہے جہاں پہ ایک دفعہ حضرت بلال حبشی کو چونکہ ان کی زبان میں لکنت کی تو منع کر دیا گیا کہ آپ ازان نہ دیں میبی کہ آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے یا وٹیور تو جس دن انہوں نے ازان نہیں دی تو یہاں پہ سورج تلو نہیں ہو رہا اور پھر الٹی میٹلی حضرت بلال حبشی کو بلایا گیا انہوں نے اس مسجد میں ممبر پہ کھڑے ہو کہ ازان دی اور اس کے بعد سورج تلو ہوا تو آئیں جی آپ کو مسجد بلال دکھاتے ہیں اور اندر سے بھی دکھاتے ہیں لاسٹ یئر جب میں آیا تھا تو مسجد بند ہی ہے آپ مجھے شور نہیں ہے کہ یہ مسجد کھلی ہے یا ابھی بھی بند ہے اگر کھلی ہوئی تو میں یقیناً اندر سے بھی دکھاؤں گا اگر بند ہوئی تو پھر ظاہر ہے میں آپ کو باہر باہر صحیح دکھاتے ہیں مسجد بلال کیونکہ صرف وقت نماز پر کھلتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بند رہتی ہے مسجد تو میں اس کو آپ کو اندر سے نہیں دکھا پایا بات اللہ کے حکم سے انشاءاللہ نیکس ٹائم جب بھی میں آؤں گا تو میں ضرور اس کا ایک وی لاغ بناوں گا تاکہ آپ کو اندر سے یہ مسجد دکھا سکوں اس کے ذاتھ ہمارا یہ وی لاغ انڈ ہوتا ہے اور ہمارے چینل کو لائک منٹ سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا تاکہ جو انفرمیشن ہم یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں وہ باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس وی لاغ میں ملاقات ہوگی تیک کیر آف یورسیلف اللہ حافظ